سوامی جی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے بہت ہائی لیبل بات جو ہے بہت آسانی طریقے سے رکھتے تھے میں ان کو یہ پوچھنا چاہوں گا یہ چینجز کیسا شروع ہوا آپ کے اندر یعنی آپ پہلے ایک ایک دم اپوزٹ تھے وہ جو کتاب پہلے جو کتاب لکھے ٹوٹلی انٹی اسلامک تھا بعد میں ابھی جو ہے آپ ایک دم پوزٹیو انداز میں بیوٹیفول انداز میں تو اس انداز میں آپ جو بول رہے ہیں بہت ڈیپ سٹڈی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں تو what is the transition phase? کیسا ہوا ہے? اوم پون مدہ پون مدہ پون مدہ پون مدہ پون مدہ چھتے پونہ سے پون مادہ پون میوہ وششتے اوم شانتی 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 ایک اکبار نکلتا ہے اتری بھارت میں دینک جاگرہ بہت مشہور سب سے زیادہ پاٹھک ہیں اس کے اس میں ایک لیک چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے ہیں بلاج مدھوک جو مجرور لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے بلاج مدھوک کو انہوں نے ایک لیک لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دیتی تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کیا واسطوں میں صحیح ہے کہ نہیں میں الہاباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا پھتے محمد خان صاحب جالندری اور مولانا عبدالپارک صاحب کی ہندی کانواد لے آیا اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے اور میں نے کتاب لکھی اسلامی کاتنکوات کا اتحاس بھالا صاحب تھاکرے کو بہت پسند آئی انہوں نے اس کا انگریجی چانسیسن کرائی دہ ہسٹری آپ اسلامی ٹیڈیڈیچم کے لیے بعد میں ایک سجن نے اب میں وہاں آ رہا ہوں کہ میرا میرا سوچ کیسے بدلا ممبئی کے ایک بیاباری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہے اس میں فنڈ کی جورت ہے فنڈ آپ کو نہیں مل رہے آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے کی واسطوں میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ ہے تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی آپ کے سارے کام چل جائیں گے لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں آتنکوادیوں سبان اللہ کیونکہ ان میں جو یدھ کا عادیس تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک دھرما چار سے ایسی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گلتی کیوں ہوئی گلتی کا جمعہ دار بے نہیں تھا اس گلتی کا جمعہ دار انواد کرنے والا تھا جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھیں کسی بھی ہم یہاں جو گہر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لئے جروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستیتیوں میں آئی یہ جب جانیں گے تب ہی سیعت معلوم ہوگا تو یہ جاننے کے بعد میں نے دوسری کتاب لکھی اسلام آتنک یا آدرش یعنی اسلام میں آتنک نہیں آدرش ہی آدرش اور اس کا ہم دوسرا ادھاران اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے دوسری کتاب بھی لکھی ہے ایک بار میں جا رہا تھا ابھی تھوڑے دن کی بات ہے تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی میں نے کہا اسلام میں آتنکوات ہے ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنڈٹ سے کہ آج سے سو سال پہلے بریٹس پارلیامنٹ میں ایک بھودپور جو پردھان منتری ویلیم گلیڈ سٹون تھے انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہی ہو اس کے بارے میں کچھ نگیٹیب چیزیں کہی تھی تو مجھے بلکل اپنی بات یاد آگئی کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ویلیم گلیڈ سٹون نے بھی غلط سمجھا اور اس کے جمعے دار وہ نہیں انواد کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح دنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی جورت ہے تو میں نے دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلہ وہ انگریجی ہندی میں ہے وہ چھل چکی ہے جامعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے انگریجی میں اسلام این آٹ آف لیونگ کے نام سے انگریجی میں بھی چھپے گی اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا قرآن کو دیکھا اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکر پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے اور یہ جملہ یہ جملہ نہیں ہے یہ جملے باجی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا ایک جملہ پھیک دیا یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے یہ انسانیت کے دسمن ہے کام کرود مد لو مو یہ یہ دسمن ہے اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں کام یعنی کسی بھی محیلہ کو کسی بھی عورت کو اپنی بی بی کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی جتنی محیلہ ہیں ان کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھنا یہ قرآن میں بہت ہی سکتی سے پارن کرنے کے لیے کہا گیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کہے مسلم بھائیوں سنے کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے لیکن قرآن کا کیا حکم ہے قرآن کے سورہ چوبیس آیت تمبر تیس میں ہے اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی گیر جو بھی محیلائے ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جب مرد جب اپنی پتنی کے سوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے یہ پرش کے لیے یہ بنایا گیا نیم اور یہی نیم عورت کے لیے دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبا جاتا ہے لیکن مرد کے لیے کتنا سکتی سے نیم بنائے گیا تو یہ کام کے لیے کتنی سکتی کی گئی گروہ گصہ گصہ کے لیے سب سے پہلے گصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے جیدہ پراباویت ہوا کہا جاتا گصہ اگر کسی کا رک جا دو وہ پورا سمت بن گیا سادھ بن گیا اور کتنا پڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا کہ ماف کر دو کسی کے گناہوں کو ماف کر دو اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو سورہ ساتھ آیت نمبر ایک سو نینیان میں حکم آیا کہ اے سب سے پہلا ماف کا حکم کر آیا تو اپنے پیغمبر کے لئے آیا اور ایسے لوگوں کیا کہا گیا سورہ تین آیت تمبر ایک سو چوتیس میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں سے اچھا کام کرتے ہیں حج محمد صلی اللہ علیہ سلم پر قرآن اتری اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی دل میں اتر گئی آپ کے قرموں میں اتر گئی آپ کے ایک قرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انصار ہوا کرتے تھے آپ نے پہلے خود اپنے آچھلن میں ایک لڑائی میں آپ کے خراب نیتر کرتے تھے جب وہ سامنے پڑے بھدے مکہ کے دن تو حج محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کہا کہ آج ابو صوفیان کو معافی اور جو صوفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی آج جو اپنے گھر کے درواجے بن کر لے اسے معافی جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معافی اب آپ سوچئے جس بکہ میں قدم قدم پہ آپ کا بیروت تھا قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹھکائے گئے اور جو دس ہزار لوگوں کی پھوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی حمد تھی جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معافی جو وہاں چھپ جائے اسے معافی جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معافی یعنی کسی نہ کسی وہاں سب کو معافی 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 اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوال جی آپ کو روکنا میرے دل میں کیا رائش تو نہیں ہے مگر میں پینل ڈسکسشن کھڑک کر رہا ہوں ابھی اس لئے آپ سے ایک سوال بھی میں کروں گا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جو ریسرچ بہت دیپ ہے پھر بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ابھی آپ کو یہ ریسرچ ہونے کے پات کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان جو آج کھل کے بہت سارے مسلمان جو ہے وہ خود جتنا آپ نے ریسرچ کیے اکثر لوگ ریسرچ نہیں کریں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتا ہے میرے حساب سے میں نے جو بھی مسائل یعنی سمجھ دنیا میں دیکھی ہیں ان ساری سمجھ سمجھ کا پاجیٹیب حل قرآن مجید میں موجود ہیں بس دیکھنے کی جورت ہے جو عیشوری کتابیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی رہ سمجھ ہی ہوتی سمجھ سمجھ آسان کام نہیں ہے اس کے لیے دن اور من دونوں کی پویترت چاہیے کیون سریر سریر نہایت ہو یا نہ ہو کیون سریر کو پاک کرنے کی کیون جورت نہیں من کو بھی پاک کرنے کی جورت ہے جب سریر اور من سے پاک ہو کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا راست سمجھ میں آئے گا آپ کی ہر سمجھ 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 قرآن مجید میں مل جائے گا اور نجریے سے آج کا مسلمان قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہا اسی لیے سمجھ پیدا ہو économique تینکیو تینکیو we will take you for the next round next round میں آپ سے آور گفتا کو کریں گے ابھی next speaker کو موقع دیں گے ایک very important چیز جو ہے سوامی جی بہت important چیز کہے کہ مسلمان جو ہے آج کل زیادہ ریسرچ نہیں کر رہے اور اس سے سمسیا پائدا ہو رہے ہیں تو اس کو ہم بہت بہت فکر کرنا پڑے گا اور آئندہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہے ہم اس کے لئے پلان کریں گے موسیقی